بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے یقیناً بہت فیدے مند ثابت ہوگی آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیب کے فیدے تو چلے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف روزانہ کا ایک سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھ سکتا ہے انگریزی کی پرانی کہابت ہے ہم اپنے بچپن سے اسے سنتے آ رہے ہیں این ایپل اڈے کیپس تا ڈاکٹر اوے ہم جانتے ہیں کہ پھل صحت کے لئے اچھے ہوتے ہیں لیکن ماں ہمیشہ بچوں کو صرف سیب کھانے کے لئے کیوں کہتی ہیں حالانکہ باقی پھل بھی ذائقے میں مزدار ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہوتے ہیں یہ ہم سیب کی افادیت کے بارے میں جانتے ہیں ماں ہمیں غزہ کا کہنا ہے کہ سیب میں غزائیت اور صحت دونوں چیزیں موجود ہیں جس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں وائٹمن ای وائٹمن بی ون وائٹمن بی سکس وائٹمن سی وائٹمن ای اور وائٹمن کے کے ساتھ ساتھ اس میں کپر پوٹاشیوم آئرن اور فارسورس بھی ہوتا ہے یہ پھل کھانے والے افراد چست رہتے ہیں کیونکہ سیب کی وجہ سے جسم میں تیار ہونے والی مختلف مفید رطوبتوں کی تیاری جاری رہتی ہے سیب پورا سال مجسر ہوتا ہے سیب ایک نہایت صحت افضاء اور نہایت طاقت بخش دوا ہے اس کے متواتر استعمال سے صحت و شاداب میں چار چاند لگ جاتے ہیں صحت قابل رشک بن جاتی ہے چلد نکھر جاتی ہے چہرے پر سرخی کی لہر آ جاتی ہے اس غزہ سے وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جن کا ذکر بڑی بڑی دعاوں کے اشتہاروں میں کیا جاتا ہے سیب شوگر والوں کے لیے بہت اچھا ہے سیب وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے اس میں انٹائی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے اس میں آئرن بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے لوز موشن میں مفید ہے الرجی میں مفید ہے دمہ میں مفید ہے موٹاپے میں مفید ہے سیب کھانے کے بعد بھوک کا احساس نہیں ہوتا پیٹ کی بیماریوں میں مفید ہے آنتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے سیب کو چل کے سمیت کھائیں زیادہ فیدے مند ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اس میں سولیبل فائبر پائے جاتا ہے جو کہ قبض کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دل کے صحت کے لیے اچھا ہے جلد کے لیے اچھا ہے گردوں کی صفائی کے لیے سیب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے سیب دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اسابی کمزوری اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے سیب ہٹیاں مضبوط کرتا ہے دن میں ایک سے دو سیب کھائیں اب شیر کیا جاتے ہیں آپ سے سیب کے جوز کے فواہد سیب کا جوز آنکھوں کے لیے مفید ہے سیب کا جوز بالوں کے لیے جلد کے لیے بہت مفید ہے سیب کا جوز دل کی بیماریوں سے بجاتا ہے اور جگر بھی ٹھیک رکھتا ہے سیب کا جوز کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے سیب کے جوز کے استعمال سے کب سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے سیب کا جوز کینسر سے بچاتا ہے ماہرین غزہ کے مطابق دو سیب روزانہ کھانے سے امراض قلب کے خطرات کے ساتھ ساتھ فالج جیسی جان لیوہ بیماری کے امکانات میں بھی کمی آ جاتی ہے ماہرین کے مطابق روزانہ ایک سیب کھانا دل کی بیماریوں میدے کے مسائل قبض پتے کی پتری جگر کے مسائل خون کی کمی زیابتیس جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ کمزوری کو دور کرتا ہے آزبے کو بہتر کرتا ہے کمزور میدہ و جگر کو دور کرنے کے لیے میٹھے سیب کی بجائے کھٹا سیب زیادہ مفید ہے سیب ہمارے جسم کے خلیوں کو چربی جذب کرنے سے روکتا ہے اور اس کے علاوہ پانی کے جذب کو بہتر بناتا ہے جو بالاخر جسم سے چربی کو ہٹاتا ہے ایک سیب کھائیں اس سے آپ کو متحدد فوائد ملیں گے خلاصہ یہ ہے کہ سیب کھانا ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے ہمیں اسے ضرور اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم شگر، موٹاپا، دل کی بیماریوں، الرجی، دمہ، سائنس کی بیماریوں، پیٹ کی بیماریوں، آنٹوں کی بیماریوں، بلیڈ پریشر، کالیسٹرول، آنکھوں کی اور بالوں کی کمزوری، جگر کی بیماریوں، کینسر، قبض، دل کی بیماریوں، جل کی بیماریوں، گردوں کی بیماریوں، دانتوں کی صحت، آسابی کمزوری، ہٹیوں کی کمزوری، پتے کی پتری، خون کی کمی، جیسی، خطرناک۔ ویماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ روزانہ کا ایک سیب کھانا شروع کر دیں این ایپل اڈے کیفز دا ڈاکٹر اوے پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور ان معلومات کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی